ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بھٹو خاندان، اس کی عظمت و وقار، انگریز دور میں خاندان کے حالات اور اثر اور سکھ کے بارے میں بتا چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرشانواز کے بیٹے اور دنیا کے ذہین ترین لیڈر ظلفقار علی بھٹو کے بارے میں بتائیں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں یہ بازی خون کا بازی ہے یہ بازی ہمیں چیتیں گے زندہ ہے پھٹو زندہ ہے آج بھی پھٹو زندہ ہے کل بھی پھٹو زندہ تھا آج بھی پھٹو زندہ ہے تو خندت کرو گے محبت کرو گے لڑو گے مراؤ گے آج بجد کرو گے امام سے کرو گے تو آج بجد کرو گے آئین پاکستان کے خالق عاملیت کا تختہ اوجنے والے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے زلفکار علی بھٹو پان جنوری انیس سو اٹھائیس کو سندھ آٹکانہ میں پیدا ہوئے آپ سرشاہ نواز کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے آپ کے بڑے بھائی سکندر علی بھٹو جو سات سال کی عمر میں نمونیا سے فوت ہو گئے اور دوسرے انداد علی بھٹو جو انیس سو ترپن میں جگر کے عارضہ میں مبتلا ہو کر امتالیس سال کی عمر میں خالق حقیقی کو جاہ ملے آپ کی والدہ کا نام لکھی بائی تھا جو ایک ہندو خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور خرچیت بیگم کے نام سے جانی جانے لگی زلفکار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبے کیتھرڈرل ہائی سکول سے حاصل کی انیس سو پچاس میں برکلے یونیورسٹی آف کالیفونیا سے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو باون میں آگسپورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کیا انیس سو ترپن میں انہوں نے کراچی میں وقالت کا آغاز کیا اور ایس ام لا کالج میں بینن قوامی قانون پڑھانے لگے انیس سو ستاون میں شاہ نواز بھٹو کی وفات کے بعد آگ سیاسی مدان میں اُٹرے اور انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر سنت و قدر کی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے ستمبر انیس سو پینسے پہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باکستان کا موقع کڑے بدور انداز سے پیش کیا باشینئی چی正 pleasing اگرین goodbye اگرین باشن چوارے لای تکنان که, نصف جات پیش کی لگتنان کچھ انا پیش لگتنان کارن گنین شکری 개� nineteen شکری س zoom مسئلہ کشمیر اور 1965 کی جنگ کے خاتمے پر معایدہ تاشکند کے بعد جنرل عیوب خان اور ذلفکار علی بھٹو میں اختلافات پیدا ہو گئے اور نومبر 1967 میں ڈاکٹر ممبشر حسن کے گھر پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی پارٹی کی بنیاد اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معیشت، جمہوریت ہماری سیاست اور طاقت کا سرچشمہ عوام کے نقاط پر رکھی گئی جس کے ساتھ ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا مقبول عام نعرہ بھی دیا گیا 1967 میں بھٹو کی عوامی مہم کے آغاز سے 1970 تک انتخابات تک بھٹو نے پورے ملک میں کئی دورے کیے اور ان کے دوران انہیں برپور عوامی حمایت حاصل ہوئی ساتھ تمر 1970 کو مشرقی اور مغربی پاکستان میں عام انتخابات ہوئے انتخابات دو سماجی جمہوری جماعتوں و عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مبین سبردست مقابلہ تھا عوامی لیگ نیشنل اسمبلی میں 160 سیٹوں سے سر فہرست رہی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیاسی سیٹوں سے سر فہرست رہی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی قیادر شیخ مجیب الرحمان جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادر زلفکار علی بھٹو کر رہے تھے عوامی لیگ نے حکومت بنانے کے لیے چھے نکات دیئے اور انہی چھے نکات کے منشور پر انہوں نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو اکسایا مگر معاملہ صرف اقتدار تک محدود نہ تھا اصل مسئلہ دستور بنانے کا تھا اور تمام صبحوں کی رضا مندی حاصل کیے بغیر صرف ایک صبح کی منتقب جماعت خواہ وہ اکثریتی صبح ہی کیوں نہ ہو اپنا دستور نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی بھٹو کے مطابق چھے نکات سے صرف مشرقی پاکستان کو خودمختاری نہیں ملنی تھی بلکہ اس کی بنا پر بننے والے آئین میں تمام صبحوں کو وہی حیثیت حاصل ہوتی جو مشرقی پاکستان کی ہوتی نتیجہ تن ایک پاکستان نہیں بلکہ پانچ خودمختار ریاستیں سامنے آتی اور مرکز تمام اختیارات سے محروم ہو جاتا اور باقی تمام تر معاملات کرنسی اور ٹیکسیشن سمیز صبحوں کے اختیار میں ہوتے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیکار ہو جاتے اور یہ سب بھٹو کے لیے قابل قبول نہ تھا مشرقی پاکستان میں افرا تفری سے حالات بد سے بہترین کی طرف جاتے جا رہے تھے اور بھارت نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تین دسمبر انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا بدلے میں جنرل یہیہ خان نے بھارت کے گیارہ ائر بیسز کو نشانہ بنایا مگر تیرہ دن کی جنگ میں پاکستان کا بہت سا جانے و مالی نقصان ہوا ظلفکار علی بھٹو نے اس موقع پر منگلہ دیش تسلیم کرنے کا اعلان کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کیا اس سے قبل بھارت سے بانوے ہزار جنگی قیدیوں کی واپسی اور مقدمات چلانے کے موقع سے بھارت کی پسپائی سمید مکموزہ علاقوں کی واپسی کے لیے شملہ وفت کر کے انہوں نے قدم بقدم حکمت عملی میں کامیابی حاصل کی یہی وہ فیصلہ کن اقتماع تھے جو انہیں آج بھی تاریخ میں زندہ رکھے ہوئے ہیں اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج پاکستان کے علاق بددستور انیس سو اکتر کی طرح کے ہی ہوتے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا لہذا ابھی چتو جہد کا سفر ختم نہیں ہوا چوبیس جنوی انیس سو بہتر کو ملک کے پچاس سائنس دانوں کو جمع کیا اور ملک پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام کا منصوبہ تیار کیا امریکہ اور دوسرے ممالک کی مخالفت کے بابجود اس منصوبہ کی تکمیر کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر کو پاکستان میں بلایا اور انہوں نے پاکستانی سائنس دانوں کو تین سال کا وقت دیتے ہوئے نیوکلئر منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ادھر بھارت انیس سو بہتر میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کر چکا تھا لہذا پاکستان نے اپنا پہلا کامجاب ایٹمی تجربہ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں بھارت کے ایٹمی تجربے کے جواب میں کیا اور یہ سب بھٹو کی دانشمندی اور دور اندیشی کی وجہ سے ممکن ہوا ظلفتار علی بھٹو کے دورے حکومت میں ازرائی اصلاحات ہوئی سنتے مالیاتی ادارے تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے سب بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے اور ستمبر انیس سو ستتر میں ظلفتار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں ایانت کے عزام میں گرفتار کر لیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو ٹھتر کو ہائی کورٹ نے ظلفتار علی بھٹو کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور چار اپلون انیس سو اناسی کو راولپنڈی میں پھانسی دے کر یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجا دیا گیا دیگر جیسے مات کر просто براہ کچھ بارٹوں گوی اور میں میں کیونک اس وجہ نے اجتا ہے میں اجتا ہے اچھا بقتی ڈالنہ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہمائی چاہتا ہمائے صاحب کی هذا وہاں جسد اردائیہ ہمائے جسد وہاں روڈا ہوگا اجتا کو متوں پہ آنیا ان میں بھی اندارتا ہاں انداری میں نے جوانا ہمائے اور انداری چاہے اچھے میں نے اچھا رکھنا پہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی